لیور فنکشن ٹیسٹ کا جو پریویئس لیکچر ہے اس کو سمرائز کرنے کے لیے آپ لوگوں کے سامنے میں یہاں پہ اس ڈائیگرام کے ٹھول جو ہے وہ ایک بار ایک بار ایکسلین کر دیتی ہوں کہ لاس لیکچر میں ہم نے کن پوائنٹس کو کور کیا تھا اور ان پوائنٹس کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے کس طرح سے آپ نے آج کے لیکچر کے جو کونسپسے ہم کو کلیئر کرنا ہے سو لاس لیکچر میں ہم لوگوں نے بیلی روبین کا جو ایک نارمل میٹابولیزم ہے کہ وہ کس طرح سے پروڈیوس ہوتی ہے اور باڈی سے باہر ایکسکریٹ ہوتی ہے اس کو پڑھنا شروع کیا تھا اور اس کے میٹابولیزم کو آپ اس ڈائیگرام سے جو ہے وہ کلیئر کر سکتے ہیں کہ تین ایسے سسٹم ہیں جو کہ بیلی روبین کی پروڈکشن بیلی روبین کی اسپیمیلیشن اور بیلی روبین کی ایکسکریشن میں انبول ہیں یعنی کمپلیٹ بیلی روبین میٹابولیزم کے اندر آپ کے پاس تین ایمپورٹنٹ سسٹم ہیں جو کہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں پہلا سسٹم آپ کے پاس ریٹیکولو اینڈو تھلیل سسٹم ہے جہاں پہ ایکچولی آر بیسیز کی بریکڈاؤن یا آپ کے پاس جو ہے وہ کسی سورس سے بیلی روبین کی پروڈکشن ہو گئی جو یہ دیکھتے ہو کہ جو بیلی روبین پروڈکشن ہو گئی ہے الٹی میٹلی اس نے یورین یا فیسیز کے تھروڈ باڈی سے بھاہر ایکسکریٹ ہون ہے اور اس کے لئے اسے گیسٹرو انٹرسٹریل پریکٹ میں آنے ٹھیک ہے لیکن جو بیلی روبین یہاں پہ پروڈکشن ہو گئی ہے بیلی روبین is not water soluble this is unconjugated بیلی روبین so first of all آپ کا جو لیور ہے یہ بیلی روبین کو accept کرے گا اس کی کونجوگیشن کروائے گا اور اس کو واتر سولوبل فارم میں کنورٹ کرتے ٹھیک ہے سو افتر پروڈکشن نیکس سٹیپ اس کی کونجوگیشن آف بلیروبن جو کہ رتکولو انڈو سیلیل سسٹم میں نہیں ہوتی بلکہ سیکنڈ آپ کا جو سسٹم ہے وچیس لیور وہاں پہ ہوگی بکوز انزائنی لیور میں پریزن ہے اوکی افتر کونجوگیشن اب یہ بلیروبن جو ہے اس کے لئے اس کو ایڈ کنڈیا جاتا ہے ایک ایسی سکریشن جو کہ گیسٹو انٹسٹینل ٹریکт میں بلیروبن یعنی بلیروبن نے اگر باڈی سے باہر اکسکریٹ ہونے اس کے لئے سی ا Fan گیسٹو انٹسٹینل ٹریک میں جانے تو لیور کیا کرے گا ایک ایسی جوilles جو بنا رہا ہے گیسٹو انٹسٹینل ٹریک والم اس کے اندر اس کو ایڈ کر دے گا اور بائل میں ایڈ کرنے کے بعد اس کو جب ضرورت ہوگی small intestine میں اس بائل کے ساتھ بلی روبین کو بھی کہاں پہ ریلیز کر دے گا gastro intestine now your conjugated بلی روبین is present inside the small intestine وہاں سیلٹی میٹلی یہ انتر ہوگی large intestine ٹھیک ہے because we all know کہ جتنا بھی آپ کا material جس میں باڈی سے بھار excrete ہونا ہے waste material وہ small intestine سے large intestine میں جاتا ہے because maximum useful material small intestine میں absorbed ہو جاتا ہے so undigested یا wasteful material یا وہ material جو کہ body release کروانا چاہتی ہے excrete کروانا چاہتی ہے وہ small intestine سے large intestine میں آئے گا and here bacterial action will convert this بلی روبین conjugated بلی روبین into a urobilenogen molecule so this urobilenogen یا تو فیسز کے ثرور سکریٹ ہوگا یا پھر ultimately urobilenogen جو یہاں سے kidney میں جا کے urine کے تھرور release ہوگا so this is a normal mechanism by which ہماری بلی روبین کو کیا کرتی ہے excrete کرتی ہے eliminate کرتی ہے body کے باہر میں پریویس دیکھتی ہے کہ sometimes بلی روبین باہر excrete ہونے کی بجائے لاسم سمپل میں accumulate ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کی سیرم کے اندر شرور ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں ہائپر بلی روبین یا یا پھر جاندل یہ پریویس دیکچر میں دیکھا تھا نا کہ سمٹائنز آپ کی بلی روبین یہ جو نورنل میکنزم ہم نے ابھی پڑھا ہے اس میکنزم کی بجائے پلازما یا سیرم کے اندر اس کی کنسنٹریشن ہائی ہونا شروع ہو جاتی ہے and when ever آپ کے پلازما یا سیرم سامپل کے اندر بلی روبین کنسنٹریشن ہائی ہوگی آپ اس کنڈیشن کو کہو گے ہائپر بلی روبینیمیا یا پھر جانڈنس جب بھی آپ کے سامنے بلی روبینیمیا یا جانڈنس کی ٹرم جو ہے وہ کی جائے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے اس کیس میں آپ کے پلازما یا سیرم سامپل میں بلی روبین کی کنسنٹریشن زیادہ ہے اور یہ کنسنٹریشن زیادہ کیوں ہے بکوز بکوز اف اینی ڈیفیکٹ آپ کی بلی روبین باڈی سے باہر ایکسکریپ نہیں ہو پا رہی ایسی کونسی ریزنس ہیں یا ایسی کونسی جب آپ کے پلازما یا سیرم میں بلی روبین اکیومیلیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے یا اس میں اس کی کنسنٹریشن زیادہ ہونے شروع ہو جاتی ہے سو پرسٹ ریزن جو ہم نے ایڈینٹی فائی کی تھی بچے زیادہ تیز تو نہیں بول رہی میں نہیں مہم مہم سو پرسٹ ریزن جو میں نے آپ لوگوں سے پہی تھی وہ انکریز تیمولائیسز والی ریزن یعنی کسی وجہ سے آپ کے جو ریڈ بلڈ سیلس ہیں ان کی دسٹرکشن نورمل سے زیادہ ہونا شروع ہو گئی ہے اب دسٹرکشن کی بھی ملٹیپل زیدنس ہو سکتی ہیں کہ کسی وجہ سے آپ کے جو ربیسیز ہیں اگر سپوز وہ ٹھیک نہیں بن رہے ایڈیتھروپوائسز کا جو پروسس ہے ربیسیز کی پروڈکشن کا جو پروسس ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ربیسیز نورمل بن رہے ہیں تو بوڈی زاہر ہے انہیں اپنی فنکشننگ کے لیے یوز نہیں کرے گی بلکہ انہیں ڈسٹرائے کرے گی بکوز وہ یوز لیس ہیں بوڈی کے لیے دوسری طرف آپ کے پاس ہیمولائیسز کسی درگ کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے there are certain agents جو کہ ہیمولیٹک ہیں جو کہ آر بیسیز کی دسٹرکشن کروانا شروع کر دیتے ہیں تو کسی بھی وجہ سے اگر آپ کی بوڈی میں ہیمولائیسز کا پروسس ہوتا ہے انکریز آر بیسیز کی دسٹرکشن ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے جتنی آر بیسیز کی دسٹرکشن ہوگی اتنی بلی روبین پروڈیوس ہوگی ٹھیک ہے اور جتنی زیادہ بلی روبین پروڈیوس ہوگی اس کا مطلب ہے کچھ اماؤنٹ تو باڈی سے باہر سکریٹ ہو جائے گی لیکن کچھ اماؤنٹ آپ کو سیرم یا پلازما میں بھی نظر آئے گی ٹھیک ہے سو ون ریزن اس انکریز ہیمولائیسز اور اس کیس میں چونکہ یہاں پہ آپ کے پاس پروبلم لیور سے پہلے کسی پاتے میں اس طرح کی آپ جو جانلنس ہیں یا اس طرح کی جو ہائیپر بلی روبینیمیا ہے اس کو آپ کہتے ہو جس کی وجہ سے آپ کے پاس بلی روبین کی کنسٹریشن زیادہ ہوگی سو اس پری ہپیٹکی نیچے سیکنڈ ریزن اس کہ آپ کے پاس عربیسز کی پروڈکشن ٹھیک ہے سو ری ڈسٹرکشن کا جو پاتے ہیں وہ نورمل ہے نورمل اماؤنٹ میں بلی روبین پروڈیوس ہوتی ہے اور یہ بلی روبین آتی ہے لیور کے پاس بٹ لیور بجائے اس بلی روبین کو کونجوگیٹ کر کے بائل میں ایڈ کرنے کے اس کو ریلیز کروا دیتا ہے کیوں؟ اس کی ایک رزن یہ ہو سکتے ہیں بکوز وہ انزائن جس نے اس بلی روبین کی کونجوگیشن کرنی تھی وہ انزائن فنکشنل نہیں ہے اگر بلی روبین کی کونجوگیشن نہیں ہوگی انزائن کی اپسنس کی وجہ سے تو یہ بائل میں ایڈ نہیں ہوگی بائل میں ایڈ نہیں ہوگی تو یہ آگے والے پاتھوے میں نہیں جا سکتی یہیں سے بلی روبین کیا ہو جائے گی؟ ریلیز ہوتے گی لیور اس کو جو ہے وہ ہینڈل نہیں کر پا رہا لیور اس کی کونجوگیشن نہیں کر پا رہا ٹھیک ہے؟ اس کیس میں آپ کی پروبلم کہاں پہ آ رہی ہیں لیور کے سیلز میں آ رہی ہیں اس طرح کی جو ہائیپر بلی روبینینیا ہے اس کو آپ کہتے ہو ہائیپر بلی روبینینیا جس میں انکونجوگیٹڈ بلی روبین کی کنسنٹریشن بھی زیادہ ہو سکتی ہے اور کونجوگیٹڈ بلی روبین کی کنسنٹریشن بھی زیادہ ہو سکتی ہے انکونجوگیٹڈ کی تو سمجھ آگئی کہ آپ کی انزائن میں ایڈ افیکٹ ہے بلی روبین کونجوگیٹ نہیں ہوگی بائل کا پارٹ نہیں بنے گی سو ایس ایس وہ ریلیز ہو جائے گی پلازما میں چلی جائے گی کیونکہ اور کوئی سورس نہیں ہے جہاں پہ وہ لیور اس بلی روبین کو ایڈ کر سکتا ہے یا سکریٹ کر سکتا ہے سو الٹی میٹلی آپ کی انکونجوگیٹڈ بلی روبین پلازما میں سکریٹ ہو سکتا ہے لیکن سمٹائمز ہپیٹو سیلولر کےسز میں کونجوگیٹڈ بلی روبین کی کنسنٹریشن بھی زیادہ ہوتی ہے اس کی پروڈکشن بھی زیادہ ہوتی ہے یہ تب ہوتا ہے جب آپ کی لیور سیلز ڈیمیج ہو جاتا ہے یعنی بلی روبین ان میں آتی ہے کونجوگیٹ بھی ہوتی ہے لیکن لیور سیلز ڈیمیج ہیں جس کی وجہ سے یہ کونجوگیٹڈ بلی روبین یہاں سے ریلیس ہو کے کہاں پہ چلی جاتی ہے پلازما میں چلی جاتی ہے یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ پری ہپیٹک ہائپر بلی روبینینیا میں ہمیشہ انکونجوگیٹڈ بلی روبین زیادہ ہوگی کیوں؟ کیونکہ اس کیسے میں ڈیفیکٹک ایسے آرگن میں ہے جو کہ بلی روبین زیادہ ہوگی وہ کونسی بلی روبین ہوگی؟ انکونجوگیٹڈ لیکن اگر آپ کے پاس ہپیٹو سیلولر پرابلم ہے اس میں دونوں طرح کی بلی روبین کی کنسنٹریشن زیادہ ہوگی کونجوگیٹڈ بھی اور انکونجوگیٹڈ بھی اور یہ دونوں میں نے بتا دی ہیں کہ کس پیس میں آپ کے پاس کس مولیکل کی کنسنٹریشن زیادہ ہوگی تھرڈ پوسیبیلیٹی کہ آپ کے آرگیٹریز کی ڈسٹرکشن بھی نورمل ہے لیور نے کونجوگیٹڈ بھی کر دی کونجوگیٹڈ کرنے کے بعد اسے بائل میں بھی ایڈ کر دیا بٹ اب آپ کی بائل جس ڈکٹ کے تھو سمال انترسٹائن میں انٹر ہوتی ہے سکوز یہ ڈکٹ ہے جس نے آگے اس کو لے کے بائل کو لے کے سمال انترسٹائن میں گانا ہے لیور کی جو ڈیوٹی تھی کونجوگیٹڈ اور بائل میں اس کو ایڈ کرنا وہ کام وہ کر چکے بٹ آگے وہ ڈکٹ جس نے اس کو ٹرانسپورٹ کرنا ہے گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریک میں وہ ڈکٹ بلوک ہے اس وجہ سے آپ کا جو بلی روبین ہے وہ گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریک میں انٹر نہیں ہوگی اور ہم جانے کہ اگر وہ گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریک میں انٹر نہ ہوئی تو وہ باڈی سے باہر ایک سریٹ بھی نہیں کر سکتی بلکہ وہ پلازما میں ایکیومیلیٹ ہوتی جائے یہ تین ایسی پوسیبیلیٹیز ہیں تین ایسی ویزنس ہیں جس کی وجہ سے آپ کے پلازما یا سیرم سامپل کے اندر بلی روبین کی کنسٹریشن سکید کر سکتی ہے سو اب ہم ان تینوں ٹائپس آپ ہائپر بلی روبینیمیاز کو جو ہے وہ ڈسکس کریں ون بائی ون پری ہپیٹک ہپیٹو سیلولر اور یہاں پہ کولیسٹیپٹک یہاں پہ اس کو ہم پوست ہپیٹک بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کو ون بائی ون سٹڈی کرتے ہیں اور بچو یہاں پہ جو تینوں میں آپ کے پاس جاندنس یا ہائپر بلی روبینیمیاز کی جو تینوں ریزنز بتاؤں گی ان کے کونٹریبیوٹنگ اور انے کے لیے کون سے مارکرز ہیوز ہوتے ہیں یہ مارکرز بھی میں ساتھ ساتھ بتاؤں گی سو آپ ان کو نوٹ کرتے جاؤ سو لیٹس ٹارٹ اور فرسٹ اپ آل ہم دیکھتے ہیں پری ہپیٹک جاندن پری ہپیٹک جاندنس اگر اس کے کونٹریبیوٹنگ فیکٹرز دیکھیں تو بھی آل نو کہ یہ جاندنس کی ایک ایسی ٹائپ ہے جس میں آپ کے لیور سے پہلے جو سپلین میں ریٹکولو اینڈو کیل سسٹم ہے اس کے اندر آر بیسیز کی دسٹرکشن زیادہ ہوگی یعنی ہمیشہ آپ کے پاس جو پری ہپیٹک جاندنس ہے اس کی ریزن کیا ہو سکتی ہے ہیمولائس اور وہ ہیمولائس ملٹیپل فیکٹرز کی وجہ سے ہو سکتی ہے سم ٹائم آپ کے پاس ہیمولیٹک انیمیا ڈویلپ ہو گیا سم ٹائم آپ کے پاس رہ فیکٹر کی انکمپیٹیبیلیٹی کی وجہ سے بلڈ گروپس کی جو ہے وہ انکمپیٹیبیلیٹی کی وجہ سے آپ کی ہیمولائس کا پروسس سٹارٹ ہو جاتے ہیں سم ٹائم اریتھروپوائس جو ہے وہ انیفیکٹیو ہے یعنی آر بیسیز کی پروڈکشن ٹھیک نہیں ہوگی یہ ہیمولائس کی وجہ سے ہو سکتا ہے یا پھر کسی مسل انجری کی وجہ سے آپ کے پاس میں نے یہ کہا تھا کہ ہیم کنٹیننگ کچھ پروٹینز بھی ہوتی ہیں سائٹوکروم میوگلوبین ان میں بھی ہیم پریزنٹ ہوتا ہے سو پری ہپیٹک جاندنس میں آپ کے پاس ٹو فیکٹرز ہو سکتے ہیں ٹو کانٹریبیٹنگ فیکٹرز ہو سکتے ہیں جس میں ایک ہیمولائسیز کا پیکٹر ہے کہ یہاں تو آر بیسیز کی ڈسٹرکشن زیادہ ہو رہی ہے اور آر بیسیز کی ڈسٹرکشن سے ہمارے پاس ایک ہیم کنٹیننگ پروٹین ہیموگلوبین پریز ہوگی اور جتنی زیادہ ہیموگلوبین پریز ہوگی اس کا مطلب ہے اتنی ہی زیادہ بلیروبین بھی پریز ہوگی ٹھیک ہے اور دوسری ریزن آپ کے پاس ہو سکتی ہے مسل انجری جس میں ریڈ بلیڈ سیلز کے علاوہ کوئی اور ہیم کنٹیننگ پروٹین جس میں میوگلوبین یا سائٹوکروم دھا سکتی ہے ان کی ڈسٹرکشن کی وجہ سے ہیم دریز ہوگا اور اس ہیم سے کیا چیز پریز ہوگی بلیروبین سو دونوں کے سیز میں آپ کے پاس جو ہے الٹی میٹلی بلیروبین کی پروڈکشن زیادہ ہوگی یہ چیز آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ جو بلیروبین ریٹکولو اینڈو تھیلل سسٹم میں یا ان ہیم کنٹیننگ پروٹین کی بسٹرکشن سے پروڈیس ہوتی ہے ہمیشہ یہ بلیروبین کیا ہوتی ہے انکونجوگیٹڈ بلیروبین وارٹر انسولوبل بلیروبین سو ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ ہمیشہ پری ہپیٹک جانلنس میں یا پری ہپیٹک ہائپر بلیروبینینیا میں آپ کے پاس ٹوٹل بلیروبین کنسنٹریشن زیادہ ہوگی سیرم کے اندر بلیروبین کی کنسنٹریشن زیادہ ہوگی اور اگر آپ ایکسپلور کرو تو وہ بلیروبین کونسی ہوگی انکونجوگیٹڈ بلیروبین ٹھیک ہے سو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پری ہپیٹک جانلنس کے بائیو مارکرز میں آپ ہمیشہ انکونجوگیٹیو بلیروبین کی کنسنٹریشن کو کیا کروگی ہائی اوبزرگ کرو یہ اس کا مارکر ہے ٹھیک ہے نیکس ٹائپ آف جانلنس کے نیکس ٹائپ آف ہائیپر بلیروبینینیا ہپیٹو سیلولر جانلنس اور ہم یہ چیز دیکھ چکے ہیں کہ اس میں کونٹریبیوٹنگ فیکٹرز کیا ہوسکتے ہیں کوئی سا بھی ایسا فیکٹر جو کہ لیور کے سیلز کو ڈیمیج کرے وہ کوئی وائرس بھی ہو سکتا ہے کوئی ڈرگ بھی ہو سکتی ہے ٹاکسنز بھی ہو سکتے ہیں اور ان کی وجہ سے اگر لیور سیلز ڈیمیج ہو رہے ہیں تو آپ کہو گے کہ ان ٹاکسنز کی وجہ سے آپ کے پاس جو ہے وہ بلیروبین بھی کیا ہوگی پلاسما میں ریلیس ہوگی ٹھیک ہے جانلنس کے چانسز ہو سکتے ہیں اگر آپ کا لیور ڈیمیج ہو رہا ہے اور لیور کو ڈیمیج کرنے والے کون کو ان سے فیکٹرز ہیں اس کیس میں کوئی بھی ڈرگ یا ٹاکسن ہو سکتی ہے جو کہ لیور کو یہاں تو ایکیوٹ ڈیمیج کرتی ہے یا پھر اس میں کرونک ڈیمیج کروا کے سیروسز کروا دکتی ہے ایک ریزن تو یہ ہوگی لیور ڈیمیج اور سیکنڈ ریزن آپ کے پاس یہ ہے کہ لیور بلکل انٹیک ہے بٹ اس کے اندر جو کونجوگیشن کروانے والے انزائنس ہیں یو ڈی پی گلوکو یورو نائل ٹرانسپریر یہ انزائنس یا تو پروڈیو سے نہیں ہو رہا یا پھر اس کی پروڈکشن بہت کم ہے جس کی وجہ سے آپ کا جو لیور سیل ہے وہ ساری بلیروبن کو ہینڈل نہیں کر پا رہا اس کی کونجوگیشن نہیں کر پا رہا تو جو انکونجوگیٹڈ بلیروبن یہاں پہ آتی ہے فور کونجوگیشن پر پر وہ کونجوگیٹ میں ہی ہو پائے اور اگر ہوگی بھی تو سمال اماؤٹ میں کونجوگیٹ ہوگی اور بائل کے تھو گیسٹو انٹسٹینل ٹریک میں انٹر ہوگی ریمیننگ اماؤٹ جو ہے وہ کیا ہو جائے گی لازمہ میں ریز ہوگی ٹھیک ہے یہ دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے لیور سیلز انٹیکٹ ہیں ان کے اندر انزائنس فنکشنل ہیں یا نہیں لیور سیلز کے ڈیمیج کی ریزنس انزائنس کی لوگیٹی ریزنس وہ جنیتک ریزنس بھی ہو سکتی ہیں اور اس میں آپ کے پاس ڈرگز بھی ہو سکتی ہیں ان کو ان دیٹیل ہو پاس ہمیں بتاک کے طریقے کہ کیس طرح سے جنیتک ریزنس وہ اس انزائنس کی اپنے کی اپنی کی اپنی کی ایکتیویٹی کو کیا کرتی ہیں لگر esin ہپیٹوسیلور جانلکس میں آپ کے پاس کونجوکے فکر ہپیٹوسیللل والم ہپیٹوسیلوری جو بلیروبینینیا ہے ہائپر بلیروبینینیا یا جارمن اس لئے آپ کے پاس جو مارکرز ہیں سیرم مارکرز ان مارکرز میں آپ کے پاس الٹ اے ایس پی اے ایل پی اینڈ جی جیٹی جو کہ آپ کے پاس نورملی لیور کے اندر اپنا فنکشن پر فارم کرتے ہیں پلاسما میں بلیروبین کے ساتھ ان کی کنسنپیشن بھی زیادہ ہوتی ہے اور آپ اب یہاں پہ زیادہ بہتر طریقے سے اس چیز کو جو ہے وہ پین پوائنٹ کر سکتے ہو کہ ان انزائنز کی کنسنٹریشن زیادہ کیوں ہیں بکوز وی آل نو کہ اگر لیور میں کسی قسم کا کوئی ڈیمیج ہوتا ہے تو اس ڈیمیج کے رسپونس میں یہ انزائنز بھی پلاسما یا سیرم میں ریلیس ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے سو سپوز آپ کے پاس ایک پرسن ہے اور اس کا بلیڈ سیمپل آپ اینلائز کرتے ہو اس میں آپ کو انزائنز کی کنسنٹریشن زیادہ نظر آتی ہے ٹھیک ہے آپ کو پتا چلتا ہے کہ اس میں انزائنز کی کنسنٹریشن ہائی ہے اب اس انزائنز کی کنسنٹریشن بھی اوبزرگ کرو گے است ALT ALT and GGT اگر تو انزائنز کی کنسنٹریشن نورمل ہے اور صرف انکونجوگیٹڈ بلیڈ رویڈ کی کنسنٹریشن ہائی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کیس میں آپ کی جو جانڈنز ہے وہ کون سی ہے پری ہپیٹک ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کے پاس انکونجوگیٹڈ بلیڈ رویڈ کے ساتھ انزائنز کی کنسنٹریشن بھی پلاسما سامپل میں زیادہ ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کیس میں آپ کی جانڈنز کی ریزن کیا ہے ہپیٹو سیلولر ڈیمیج سمجھ آگے اس پوائنٹ کی کہ آپ ان دونوں مارکرز کو کو ریلیٹ کرتے ہیں کبھی بھی ایک مارکر کے ریزلٹس پہ آپ ریلائے نہیں کروگے آپ دونوں کو کمپیر کروگے بکوز آپ نے ریزن بھی ایڈنٹیفائی کرنی ہے کہ ہائیپر بلیروبینینیا پری ہپیٹک ریزن کی وجہ سے ہے یا ہپیٹو سیلولر ڈیمیج کی وجہ سے سو اب تھرڈ ہم فیکٹر کی طرف آتے ہیں یا تھرڈ جو ہمارے پاس ریزن ہے ہائیپر بلیروبینینیا کی یا جانلنز کی جس کو ہم سمٹائم کوسٹ ہپیٹک یا کولیسٹیٹک بھی کہتے ہیں اس کے کانٹریبیٹنگ فیکٹر سے ہم اس میں یوز ہونے والے مارکرز کو آئیڈنٹیفائی کرتے ہیں پہلے تو بچوں آپ لوگ نے یہ چیز یاد رکھنا ہے کہ یہ آپ کے پاس ایک پوسٹ ہپیٹک 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 یعنی یہ اس کے اس میں آپ کے پاس ایسے ایویٹس میں پروبلم ہوگی جو کہ کانجوگیشن کے بعد آئیں ٹھیک ہے آپ یہ کہوگے کہ پوسٹ ہپیٹک جانلنز میں آپ کے پاس جو کانجوگیشن کا ہپیٹ ہے لیور کے اندر وہ بلکل ٹھیک ہو چکے اس کے بعد کی ایویٹس میں پروبلم آت کتی ہے اب آفٹر کانجوگیشن آپ کے پاس کیا ایویٹس ہیں ایک ایویٹ آپ کے پاس بائل کی فورمیشن کہ لیور نے کانجوگیٹ کر لیا بلیروبین کو بلیروبین آپ کے پاس کانجوگیٹ فورم میں ہے اور یہ کانجوگیٹ بلیروبین آگے بائل میں ایڈ ہوگی اور بائل کے تھو یہ سمال انٹرس ٹائن اور وہاں سے فیسز کے تھو سو پہلا فیکٹر ہے بائل کی فورمیشن ہونا تبھی یہ کانجوگیٹ بلیروبین ایک سکریت ہوگی ٹھیک ہے اور دوسرا فیکٹر آپ کے پاس کیا ہے کہ بائل کو لیور سمال انٹرس ٹائن میں لے جانے والی جو ڈکت ہے وہ بھی بلکل ٹھیک آپ پہ بلوکیج ہوگیا تو آپ کی بائل جو ہے وہ سمال انٹرس ٹائن میں ریلیس نہیں ہو سکے سو ان تو پروسیس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر تو آپ کے پاس ریدیوز بائل فورمیشن ہے یعنی بائل کی پروڈکشن آپ کے پاس ریدیوز ہو رہی ہے جس کی بلی روبین اس میں ایڈ نہیں ہو پا رہی اور اگر بلی روبین بائل کا پارٹ نہیں بنے گی اس کا مطلب ہے کہ یہ اپنے نارمل پارٹ پر سکریف نہیں ہو سکتی یہ کہاں پہ ریلیز ہونا ہو جب یہ نارمل ڈے جب جاب ڈgua ڈی 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 ان دو پیرامیٹر کی بیس پر آپ جو ابسٹرکٹیو جانڈنس ہے یا کولیسٹیٹک جانڈنس ہے اس کو بھی فردر ٹو ٹائپس میں کٹیگرائز کر سکتے ہیں پوسٹ ہپیٹک یا کولیسٹیٹک جانڈنس کو فردر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اٹھوڈ بھی انٹرا ہپیٹک اور ایکسٹرا ہپیٹک انٹرا ہپیٹک مینز کہ آپ کی بائل فارمیشن ریڈیوز ہے یا سٹاپ ہے جس کی وجہ سے آپ کی جو بلی روبین ہے یہ بلی روبین لیور سیلز کے اندر ہی جو ہے وہ کیا ہو دے گی رسٹرکٹ ہو دے گی اور یہاں سے پھر کہاں پہ ریلیز ہو دے گی لازمہ سو یہاں پہ آپ کی اوبسٹرکشن کہاں پہ ہوئی ہے لیور کے اندر کہ لیور جو ہے وہ بلی روبین کو بائل میں ایڈ نہیں کر پا رہا تھا تو آپ کی یہاں پہ بلی روبین اکیومیلیٹ ہونا شروع ہو دے گی اور الٹی میٹلی اب اس کی کنسیمٹریشن یہاں پہ بولٹ اپ ہوگی تو لیور سیلز اس کو کہاں پہ ریلیز کر دیں گے پلاسما میں ریلیز کر دیں گے سیکنڈ ایونٹ ہے ایکسٹرہپیٹک اوبسٹرکشن اس میں آپ کے پاس یہ جو بائل ڈکٹ ہے جو کہ نورملی یہاں سے سگریٹ کرتی ہے بائل کو سمال انٹرسٹائل یہ بائل ڈکٹ کسی طرح سے بلوک ہو گئی ہے یا ابسٹرکٹ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے کیا ہوگا آپ کی بلی روبین یہاں پہ بلوک ہو جائے گی یہاں پہ بلٹ اپ ہونا شروع ہوتے گی اور اگر اسے کوئی پاس نہیں ملتا سمال انٹرسٹائل میں جانے کے لیے تو آبیوسی یہ کہاں پہ جائے گی لازمہ سامپل اس کے اس میں بلی روبین کی اکیومیلیشن ایکسٹرہپیٹک جو ڈکٹ ہے اس کے اندر ہوئی تھی سو ڈپینڈنگ اپون کے اوبسٹرکشن کی وجہ سے آپ کی بلی روبین کہاں پہ اکیومیلیشن ہو رہی ہے آپ اس کو لیسٹریٹک جانلنز کو فردر ٹو کٹیگریز میں ڈیوائی کر سکتے ہو انٹرہپیٹک اور ایکسٹرہپیٹک لیکن ڈونوں پاسیز میں یہ چیز کیا درکھے گا کہ پلازمہ میں صرف اور صرف کونسے بلی روبین جائے گی کونجوگیٹر جائے گی کونجوگیٹر جائے گی ہم یہ چیز کنکلیو کر سکتے ہیں کہ آپ کی جو تینوں ٹائپس ہیں دیکھنے سے اور صرف آپ کی بلی روبین کی Verse پوسٹ ہپیٹک دیکھنے ہپیٹ پس کہتے ہیں گورا زیادہ دیکھا ہے کب اب بیر ٹیٸ ponto اسے pope دید ہم ایک دیکھ حرک سکت exceptions یہ سیرم بیریrooobin ہوتے ہیں ہوں گی پہنچسی ہوگی پانچس پاس یہاں پہ جو لیور کے کچھ انسائنس ہیں علیٰ اور اس کی ان کی انسان انکریز اگر ہو گی بھی تو وہ زیادہ نہیں ہوگی جتنی ہپیٹو سلولر ڈیمیج کے کے ساتھ کیا سمول کن سمیوں لیکن ہمیشہ یہ چیز آپ نے یاد رکھے ہیں کہ بہت زیادہ ہوتی ہے یہ دونوں بائیو مارکر ہیں کس کے پوسٹ ہپیٹک جان میں نے فور انزائیمز کا ذکر کیا تھا کہاں پہ ہپیٹو سیلولر ڈیمیج میں ALP, AST, ALP اور GGT نورملی کسی بھی قسم کا آپ کا ہپیٹو سیلولر یا پوسٹ ہپیٹک ڈیمیج ہو تو ان سب انزائیمز کی کنسیمٹریشن زیادہ ہوتی ہے لیکن یہ چیز یاد رکھئے گا کہ آپ کے جو دو انزائیمز ہیں ALP and AST یہ سپیسیفک بائیو مارکر ہیں فور ہپیٹو سیلولر یعنی اگر آپ کے لیور کے سیلز ڈیمیج ہو تو ان چاروں انزائیمز میں ان دو انزائیمز کی کنسیمٹریشن بہت زیادہ جو ہے وہ ایلیویٹ ہو گی باقی انزائیمز کی کنسیمٹریشن بھی زیادہ ہو سکتی ALP کی سپوز لیکن ہو سکتا ہے وہ ٹو فولز ہو GGT کی کنسیمٹریشن بھی زیادہ ہو رہی ہے لیکن وہ بھی ہو سکتا ہے ٹو ٹری فولز ہو لیکن یہ اپتو سکس ٹو سیون فولز بھی انکریز یعنی میں یہ چیز بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ کے جو لیور انزائیمز ہیں اس میں سے کچھ انزائیمز ہیں جو کہ ہپیٹو سیلولر ڈیمیج کے سپیسیٹک مارکر ہیں اور باقی جو دو انزائیمز ہیں آپ کے پاس ALP جون جون جونلنگین کو بھی انزائیمز ہے اور جونلڈ کو دیکھو گے یعنی ان کی کنسنٹریشن بہت زیادہ ہائی ہوگی اس کیس میں آپ کا جو ایونٹ ہے جو جانڈنس ہے وہ کونسی ہوگی پوسٹ ہپیٹک جانڈنس اور موسٹی یہ اس لیے ہے بکوز آپ کے یہ جو دونوں انزائنس ہیں موسٹ اپ تا ٹائم یہ ایکسرا سیلولر سرسیس کے اوپر پریزن ہوتے ہیں میمبرین سرسیس کے اوپر پریزن ہوتے ہیں اور یہاں پہ یہ ایکسکریشن کو کنٹرول کرتے ہیں ان کی اماؤنٹ کو یہ آپ کے جو ہیں وہ ویدن سیل پریزن ہوتے ہیں یہ آپ کے پاس جو ہیں وہ انترسیلولر ریمیٹس کو ریگولیر کرتے ہیں جب بھی ڈیمیج ہوگا یہ سائٹوسول سے ریلیز ہوگے کہاں پہ آجیں گے لازم آجیں اوکی ان انزائنس کے علاوہ میں یہاں پہ یورو بلینو جن کی کنسنٹریشن بھی بتائی لیا یہ میں مارکر آپ لوگ کو جو ہیں وہ ایک دفعہ نیکس سلائیٹ میں بتاتی وہاں پہ کلیر ہو جائے گا کہ کس کس مارکر کی کنسنٹریشن کون کون سی ٹائپ آف جانڈنس میں انکریز ہوگی ڈکریز ہوگی یا نورمل رہو گی اوکی تو بچو یہاں پہ میں یہ چیز کوٹ کر رہی تھی کہ آپ کے پاس جو کولیسٹریٹک ایوینٹس ہیں یا پوسٹ ہپیٹک جانڈنس ہیں اس کی ٹو ریزنز بتائیں ہیں میں نے کہ انٹرا ہپیٹک بھی ہو سکتی ہے یا ایکسٹرا ہپیٹک بھی ہو سکتی ہے اب مارکر سے تو آپ کو صرف یہ پتا چلے گا کہ آپ کی جو جانڈنس ہیں وہ پوسٹ ہپیٹک ایوینٹ کی وجہ سے ہے لیکن آپ کو ابھی بھی یہ چیز چھوڑ نہیں ہے کہ وہ پوسٹ ہپیٹک ایوینٹ کیا بائل کی ریدیوز پروڈکشن ہے یا پھر اس کی اسکریشن والی جو ڈکٹ ہے بائل ڈکٹ اس میں کوئی سٹرون ہے اس میں کوئی پروبلم ہے پوسٹ ہپیٹک ایوینٹس کو ڈیفرنشیئٹ کرنے کے لئے پھر آپ کو انڈوسکوپی کی ضرورت ہوگی ہے یعنی مارکر سے تو آپ کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ کولیسپیس آپ کی انٹرہپیٹک ہے یا ایکسٹرہپیٹک ہے اس کے لئے آپ کو فردر جو ہے وہ ڈیاغنوسس کی ضرورت ہوگی جو کہ آپ اس کے تو کرو گے انڈوسکوپی کے تو کرو گے اور یہ چیز کلیر کرو گے اس کیسے میں آپ کے پاس جو بیلی روگن کی ایکسیس پروڈکشن ہے وہ سٹون کی وجہ سے ہے یا پھر وہ توکسین یا کسی ڈرگ کی وجہ سے جو بیل کی فورمیشن وہ بیل کی فورمیشن ہے وہ چلتے ہیں اور یہاں پہ میں نے انٹینشنلی یہ کچھ مارکرز جو ہے وہ ریموف کی ہیں تاکہ آپ لوگوں سے ڈسکس کر کے ہم لوگ یہاں پہ مارکر کی پریکس کہ کس ایونٹ میں آپ کے پاس کونسا مارکر جو ہے وہ انتریز ہوگا کونسا مارکر جو ہے کونسا مارکر جو ہے تو آپ لوگ اپنی اپنی نوٹ بکس پہ یہ ایکٹیوٹی ساتھ کروگے پہلے آپ لوگ مجھے یہ بتاؤگے کہ پری ہپیٹک جاندنس نے ٹوٹل سیرم بیلی رو بین کنسنٹریشن انگریز ہوگی یا ٹکریز ہوگی انگریز ہوگی انگریز ہوگی انگریز ہوگی ڈیپینیٹلی بکاول ہم یہ کہتے ہیں یہ ایک طرح کا ہائپر بیلی رو بینیمیہ یہ تینوں کنڈیشن کیا ہیں ہائپر بیلی رو بینیمیہ کیں ہی میرےciones کسروم بیلی رو بینیما کی کنسریشن انگریز ہوگی دیکریز ہوگی یا نعمل لگی ہم خبی یاar وہ آن PR دیکھریز ہوگی اگر نیکس اگر اس آنچوڑی کسی تین کے اس آنچوڑ من مشہisher کنسرہ دیکھریز ہوگی انگریز جی اب نیکس palace ہے بتاؤ گے کہ conjugated bilirubin کی koncentration آپ کے خیال میں یہ ڈائیگرام بھی آپ لوگ کے سامنے ہے prehepatic event جو کہ اس case میں یہاں پہ کوئی problem ہوگی prehepatic event پہ آپ کے خیال میں conjugated bilirubin کی koncentration زیادہ ہوگی یا نہیں یعنی اس case میں آپ کی conjugated bilirubin جو ہے اس کی کی کنسٹریشن نورمل ہے جو ایک نورمل پرسنن کے اندر ہوتن ہی رہے گی لیکن ہپیٹسک ایونٹ کے اندر یا ہپیٹو سیلولر ڈیمیج کے اندر یہ کنسٹریشن اندریز کر سکتی ہے سمیلرلی پوسٹ ہپیٹک میں بھی یہ کنسٹریشن کیا کر سکتی ہے اندریز کر سکتی ہے اب آپ مجھے انکونجوگیٹڈ bilirubin کے بارے میں بتاؤ اس میں پری ہپیٹک میں یہ اندریز کرے گی اور ہپیٹک میں بھی اندریز کرے گی اور پوسٹ میں یہ ڈکریز کرے گی کیونکہ پوسٹ میں کنسٹریشن ہے نورمل رہے گی وٹ بوٹ یورو بلینو جن آپ کے خیال میں یورو بلینو جن یہ رہا ہے یورو بلینو جن اس کی کنسٹریشن یورین میں انکریز ہوگی دکریز ہوگی یا نورمل رہے گی اس کی پریکٹس کرتے ہیں دیکھیں پری ہپیٹک کے کیس میں آپ کے پاس جو ہے وہ زیادہ تر بلی روبین انکونجوگیٹڈ فارم میں ہے جو پلازما میں ہے نہ وہ لیور میں آئے گی نہ ہی کونجوگیٹ ہوگی نہ سمال انٹرسٹین میں جائے گی نہ یورو بلینو جن میں کنورٹ ہوگی اور اگر یہ یورو بلینو جن میں کنورٹ نہیں ہوگی اس کا مطبہ ہے کہ آپ کی یورین سمپل کے اندر اور اس کی کنسنٹریشن یہاں تو نورمل رہے گی یا پھر اس کی کنسنٹریشن ڈکریز ہونا شروع ہوگی ایسے ہی ہے نا اسی طرح سے جو باقی ایونٹس ہیں اس میں بھی اس کی کنسنٹریشن ڈکریز کرے گی کیونکہ اگر آپ کے پاس جو ہے وہ ہپیٹو سیلولر میں یہ کونجوگیٹ آپ کے پاس نہیں ہوتی یا کسی ریزن کی وجہ سے یہاں سے ریلیس ہوگی پلازما میں چلی گیا ہے اس کا مطبہ ہے وہ جب کنسنٹریشن میں نہیں جائے گی اور اگر سمال انٹرسٹین میں نہیں ہوگی تو اس کی کنسنٹریشن ڈیفیرین میں بھی کیا ہو جائیں کام ہو جائیں تو یورین میں جانے کے لیے اس کو ان نارمل روٹ سے گزر کے سمال انٹرسٹین میں آنا ہے یہیں پہ آپ کی بلی رو بین کس میں کنورٹ ہوتی ہے یورو بلینو جن اور تھرڈ یویوween پہ بھی یہی پرابلم ہے کہ والدیکٹ میں پرابلم کی وجہ سے بلی روبین سمال انٹرسٹائن میں نہیں آسکتی اور اگر سمال انٹرسٹائن میں نہیں آئے گی تو اس کا مطلب ہے یورو بلینوں جن کی پروڈکشن ہی نہیں ہوگی اور اگر یورو بلینوں جن کی پروڈکشن اور اس کا ری اپٹیک نہیں ہوگا تو وہ کدنی کے تھروں یورین کا پارٹ بھی نہیں بنے گی تو اب یہاں پہ آپ کے پاس جو یورین کا کلر ہے وہ دیکھ لیتے ہیں یورین کے کلر پہ کیا ایفیکٹ پڑے جا سوری پہلے کانجوگیٹیڈ بلی روبین کی بات کر لیتے ہیں کہ کانجوگیٹیڈ بلی روبین کی کنسٹریشن کیا ہوگی یورین اس کے ساتھ میں تو آپ کی ساری کساری بلی روبین ان کانجوگیٹیڈ فارم میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کانجوگیٹیڈ بلی روبین کنسٹریشن آپ کے یورین میں بلکل زیرو ہوگی ٹھیک ہے نیکسٹ ہے ہپیٹو سیلولر ڈیمیج ہپیٹو سیلولر ڈیمیج میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اب یہاں میں دیکھو conjugated bilirubin plasma میں آ جاتی ہے and we all know conjugated bilirubin کیا ہے water soluble ہے ٹھیک ہے so بے شکل conjugated bilirubin آگے small intestine میں جا کے urobilinogen میں convert نہیں ہو رہی لیکن because it is water soluble so plasma سے یہ کچھ amount جو ہے یہ directly conjugated bilirubin کی urine میں release ہونا شکریہ ہو جاتی ہے because آپ کو پتہ ہے نا کہ blood directly kidneys کے پاس جاتا ہے وہاں پہ filter ہوگا اور اگر kidney plasma سے اس کی help کر سکتے ہیں تھوڑی بہت اس bilirubin کو secrete کرنے میں تو definitely وہ کچھ amount آپ کی conjugated bilirubin کی اس میں present ضرور ہوگی hepatocellular event because the form of bilirubin جو plasma میں present ہے وہ water میں soluble ہوگی urine کا part بن سکتے ہیں لیکن اس case میں آپ کی bilirubin چونکہ already un-conjugated form ہے تو وہ urine میں نہیں جائے گی کچھ repetic event میں آپ conjugated bilirubin کچھ حد تک urine میں پریزنٹ سکتے ہیں یہ چیز یاد رکھے گا کہ جہاں جہاں conjugated bilirubin بنے گی وہ کچھ amount میں plasma کے ساتھ جائے گی urin samples میں جائے گی جائے گی ہم لوگ جو jordan testers میں urine sample بھی جو test کرتے ہیں okay اب urine color کی بات کرتے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس urine میں conjugated bilirubin پریزنٹ نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا color نورمل رہے گا لیکن ان دونوں cases میں آپ urin کا اور دوسری طرف اگر آپ stool sample کی بات کرتے ہو تو stool sample آپ کے پاس اس case میں وہ normal رہے گا اور اس case میں آپ کے پاس وہ پیل ہو جائے گا why because urine نے تو directly bilirubin کو accept کر لیا bilirubin کو excrete کرنے میں help کی لیکن stool sample جو ہیں ان میں color کے لیے کون سے کمپوننٹ ضروری تھے euro bilirubin یا stercobilin اور یہ euro bilirubin یا stercobilin تب تک نہیں بنیں گے جب تک small intestine میں euro bilirubin کی production نہیں اور euro bilirubin کی production کے لیے small intestine میں bilirubin کا آنا ضروری ہے لیکن hepatocellular damage یا post hepatic event کی وجہ سے bilirubin small intestine میں نہیں آ سکتی وہ euro bilirubin میں نہیں بنے گی تو اس کا مطلب ہے سٹور سامپل اپنا کلر 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 یہاں پہ کلر نہیں ہوگا بلکہ یہ سامپل کیا ہو جنگے پیل ان کلر ہوتیں گے ایوان آکھ کے پاس وہ ان کی اپیرنس ہوتیش ہونا شروع ہو جاتی ہے in the case of extreme hyper bilirubin then ہم enzymes کو دیکھتے ہیں آپ کی pre hepatic event میں اس enzyme کی concentration normal رہے گی ہوتی hepatocellular event میں اس کی concentration increase ہوگی لیکن post hepatic event میں اس کی concentration ہائیلی انکریز ہو ہوتی 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 اسی طرح سے آپ کے نیکس enzyme ہے alanine aminotransferase and spartate aminotransferase ان کی بھی pre hepatic event میں concentration نورمل رہتی ہے لیکن آپ کے پاس hepato cellular میں کی concentration ہائیلی انکریز ہو جائے اور جو آپ کے پاس post hepatic ہے اس میں انکریز ہوگی لیکن اتنی نہیں کتنی hepato cellular event میں انکریز ہوگی کو post hepto hepto cellular میں آپ سے یہ بھی کہ sometimes genetic events یا genetic problems کی وجہ سے آپ کے پاس بھی بلی روبین کی کنسٹیشن زیادہ ہو جاتی ہے بلاسما سامپل سمپل 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 اس ایڈنٹیفائی کون سے ریزم یا کون سے سنڈروم جس جس آپ پاس بلی روبی کی یعنی اس میں پرابلم آپ کے پاس جو ہے وہ انہیریٹیڈ پرابلم ہے وہ کوئی ٹوکسن کسی انفیکشیس ایجن کی وجہ سے نہیں ہے وہ ٹیمپریلی نہیں ہے بلکہ وہ آپ کے ساتھ تھو آؤٹس دے لائف رہے گی بکاوز اس ٹائم آپ نے اس پرابلم کو انہیریٹ کیا ہے سو انہیریٹیڈ ہائیپر بلروبینیہ میں آپ کے پاس پہلا جو سنڈروم ہے اس اس گلبرٹ سنڈروم ٹھیک ہے اور گلبرٹ سنڈروم میں ایکچھلی ہوتا کیا ہے کہ آپ کے لیور کے اندر جو انزائن ہے جو جو ڈی پی گلوکو یورو نائل ٹرانسفریز انزائن اس کا ایکسپریشن کم ہو جائے گا ایکسپریشن مین کہ ڈی این اے سے کتنی اماؤنٹ میں پرٹین بنے گی وہ اماؤنٹ آف پرٹین آپ کے پاس یہاں ہو جائے گی بکریز ہو جائے گی اگر آپ کے پاس پرٹین کی اماؤنٹ کم ہو رہی ہے انزائن کی کونٹیٹی کم ہو رہی ہے تو لیور کی کونٹیٹیٹی کچھ حد تک کم ہو جائے گی اور آپ کے پاس ہپیٹو سیلور بلیروبینیمیا جو ہے وہ ڈیویلپ ہو گا ٹھیک ہے سو ریزن کیا ہے یہاں پہ اس انزائن کی پروڈکشن لیول کے بھی گریز ہونے کی ریزن کیا ہے بکریز ہونے کیا ہے بکریز ہونے کیا ہے جو کہ آپ کے پاس ہر جیم سے پہلے کچھ ریگولیٹری سیکوینسی ہوتی ہیں جو کہ اس جیم کے ایکسپریشن کو کنٹرول کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ان سیکوینسی کو دپینڈنگ اپون کہ آپ کے پاس یہ انہیویٹ شہر رہی ہیں ریگولیٹ شہر رہی ہیں ہم پروڈکشن ہی سیکوینس ہوتی ہے یہاں پہ آپ کا پولیمریز آتی بائنڈ کرتا ہے اور اس کے بعد اس جیم کے ایکسپریشن کو کیا کرتا ہے کنٹرول کرتا ہے سو اگر پرموٹر ریجن میں کسی قسم کی کوئی پروڈکشن ہے جس کی وجہ سے آپ کا جو پولیمریز انتائن ہے رنے پولیمریز وہ یہاں پہ بائنڈ نہیں کر پاتا اور میسنجر رنے کم پروڈیوز کرتا ہے سو اوبیئیسی اس کم میسنجر رنے کی پروڈکشن سے آپ کی پروٹین کی پروڈکشن بھی کیا ہوگی دیکریز ہو ریڈیوز ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیکاوز آپ اپنی میوٹیشن آپ کے انزائن اور پرموٹر ریجن جس پولیمریز انزائن اور پرموٹر ریجن کے درمیان جو انٹریکشن ہے وہ اتنی سٹرونگ انٹریکشن نہیں ہے جسنی نورملی سارنے پولیمریز پرموٹر سے درمیان ہونی چاہیے فر ایکسپریشن تو کام اگر انٹریکشن ہوگی انزائن کی سیکنس کے ساتھ تو دیر بیدار ریڈیوز پروڈکشن آف میکنجر آرہے میں آرہے آلٹی میٹلی پروڈکشن کام ہونے کا ایفیکٹ کیا ہوگا کہ لیور اسنا ایفیشن لی کانجوگیشن آف بیلی روگن نہیں کر سکتا جتنا نورمن ہونا چاہیے تو دیس اینہیرٹی پروڈکشن سیکنڈ آپ کے پاس ہے خریگل میجار سنڈروم اور اس میں آپ کے پاس ایکچولی انزائن تو پروڈیس ہوتا ہے لیکن وہ انزائن اس فارم میں ہوتا ہے اس انزائن کا ایمیچور ورشن ہے جو کہ اتنا زیادہ ایکٹیو نہیں ہے جس کی وضا سے آپ کے پاس جو ہے وہ اگین بیلی روگن کی کونجوگیشن میں پروبلم ہوگی اور آپ کے پاس جو ہے وہ ان کونجوگیٹی بیلی روگن جو ہے وہ ریلیز ہونا شروع ہو جگی کہا پہ پلاس مال سمپل سمپل ہے جو یہ بھی دوسر ہے اور روگن جانسون سنڈروم جس میں آپ کے پاس انزائن جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہے آپ کے پاس انزائن جو ہے جب آپ پیچھے پڑھا ہے انزائن کی موضی پرموٹر ریجن میں موٹیشن کی اگر انزائن کی جو پردکشن ہے وہ پردکشن کم ہو رہی بہت ہیر آپ کی انزائن کی پروڈکشن بھی نارمل ہے اور جو انزائن پروڈیوس ہوتا ہے وہ بھی اب نارمل نہیں ہے بلکہ انٹیکٹ ہے بلکہ لیکن جو کونجوگیٹڈ بیلی روبین کی ٹرانسفر ہے اس ٹرانسفر میں آپ کے پاس جو ہے وہ جو کنالز ہیں جو کہ نارملی ہپیٹو سائٹ سے بائل کو پک کرتی ہیں اور اس بائل کو ایک کومن ڈکٹ بائل ڈکٹ میں ایڈ کرواتی ہیں ان کے اندر ان کی جو ٹرانسپورٹرز ہیں ان ٹرانسپورٹرز میں پرابلم کی وجہ سے آپ کی جو بلی روبین ہے وہ اس کا پارٹ نہیں بن سکتے یعنی ultimately آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ ان دس کے ساتھ آپ کی جو ٹرانسپورٹ سسٹم ہے اس ٹرانسپورٹ سسٹم میں پریزنٹ ٹرانسپورٹرز ڈیفیکٹیو ہوں گے اور ان ٹرانسپورٹرز میں ڈیفیکٹ کی وجہ سے آپ کے پاس ultimately جو بلی روبین ہے وہ بائل ڈکٹ کے سکو سمال انٹرسٹائن میں ایڈ نہیں ہوگی جو لوگوں کے لیور ڈیسیزز میں جو جو جانڈنس وہ ایک میجر ڈیسیز نہیں ہے بلکہ جانڈنس کے علاوہ باقی بھی کومپلیکیشن ہیں جس میں ایک کومپلیکیشن آپ لوگوں کے سامنے ہے انفلمیشن ٹھیک ہے ایکیوٹ یا پھر کرونک اب انفلمیشن کی کیا رزنس ہو سکتے ہیں ایک تو ایک آپ کے پاس wirسے ہیں جو کہ لیور سیلز میں انفلمیشن قاعد کرواتے ہیں جن کو ہم ہم ہیپٹیٹس وائرس کہتے ہیں اے بی سی دی اینٹی جو کہ اس کے علاوہ اس کے علاوہ ڈیسید بار وائرسے جو کہ جس کے لیور تک جاتے ہیں اور آلٹی میٹ لی ان کے سیلز میں کیا کرتے ہیں ان کو دیمیشن کرنا شروع کردی ہے ان کو دیمیش کرنا شروع کردی ہے آپ کے پاس وہ انفیل میشن جو ہے وہ ایکیوٹ ہے یا کرونک ہے آپ اس کو فردر جو ہے وہ خوضہ تائیس میں کیا کرتے ہو سو وائرل بیسٹ انفیل میشن کو سکتے ہیں یا سمتائمز کو ٹاکسین بیسٹ انفلیمیشن ہو سکتی ہیں جو کہ آپ کی لیور کو کیا کر سکتی ہیں انفلیم کر سکتی ہیں ڈیمیج کر سکتی ہیں اب اس انفلیمیشن کو آپ نے ڈیفرینشییٹ کرنا ہے ہائپر بلیروبینی تو اگین آپ کو اس کے مارکرز کا بھی آئیڈیا ہونا چاہیے یعنی آپ کے پاس کوئی بھی بلڈ سامپل ہے جب آپ اس کو انیلائز کرتے ہیں اور آپ کے پاس لیور فنکشن ٹیس کی ایک پروفائل آتی ہے تو آپ کو اس ٹائم پہ نہیں پتا کہ پرسن کے اندر ہائپر بلیروبینی ہے اس میں انفلیمیشن ہے یا کوئی اور پرابلم ہے سو ہمیشہ ٹو وے انفرمیشن آپ یوز کرتے ہو کہ ایک طرف آپ اس کے سیمٹمز دیکھتے ہو سیمٹمز سے ہائپوسوسائز کرتے ہو کہ اس میں یہ یہ پرابلمز ہو سکتے ہیں کوئی دو سے تین پرابلمز آپ نے جو ہے وہ لسٹ آؤں کی کہ اس میں آپ کے پاس جو ہے وہ جانس ہو سکتی ہے اس میں آپ کے پاس ہو سکتا ہے ہیپٹائیٹس ہو سکتا ہے وہ ایکیوٹ بھی ہو سکتا ہے اور کرونک ہیپٹائیٹس بھی ہو سکتا ہے سو اب ان تینوں کو ڈیفرنشییٹ کرنے کے لیے آپ کیا چیزیز کرو گے بایومائیک یعنی جانڈلنس کے لیے آپ کے پلاسما سمپل میں بلیروبین کی کنسٹیشن کا زیادہ ہونا اگر وہ ہپیٹو سیلولر ہے تو ساتھ میں آپ کے لیور انزائنس بھی جو ہے وہ ان کی کنسٹیشن بھی زیادہ ہوگی پھر آپ نے ستون کلر دیکھ لیا یورین کلر دیکھ لیا اس کے علاوہ یورو بلینو جن کی کنسٹیشن دیکھ لی تو دیزار دیفرنڈ مارکر جن کو آپ گریجولی observe کرتے ہو اور پھر ایڈنٹیفائی کرتے ہو کہ آپ کے پاس اس پرسن کے اندر خون سی کنڈیشن ہے اب سیکنڈ جو پرابلم ہے اس کے لیے بھی آپ کے پاس کچھ مارکرز آویلی بلینو یہاں بے میں نے سٹون کیا ہوا ہے کہ آپ کے پاس سپر ایڈنٹیفائی کرنے کے لیے ALT ASP جن کی کنسٹیشن جو ہے وہ اپر ریفرنس پین سے سم ٹائم جو ہے وہ آپ کے پاس 6 یا 7 ٹائمز بھی اگر زیادہ سویر کنڈیشن ہے تو آپ کے پاس کنسٹیشن 100 ٹائمز بھی کنسٹیشن کم زیادہ ہوئی ہے لیکن آپ کے پلاسما سامپل کے اندر بلیروبین کی کنسٹیشن اس طرح سے انکریز نہیں ہوئی اس طرح سے کمپیرٹیو پروفائل کو کمپیر کر کے آپ دیکھ سکتے ہو کہ آپ کے پاس یہاں پہ جو ہے وہ پروبلم کس وجہ سے آرہی ہے انکلیمیشن ہے یا پھر ہائپر بلیروبین ان مارکرز کو بھی آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے تاکہ آپ جانڈنس کے مارکرز کو ہیپٹیٹس کے مارکرز سے کیا کر سکتے ہو گفرنشیئٹ کر اگر آپ کے انکلیمیشن جو ہے وہ پرسسٹنس ہے یعنی وہ لانگ پیریڈ آف ٹائم اگزسٹ کرتی ہے تو آلٹی میٹلی یہ آپ کے لیور کے جو سیلز ہیں ہم کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتی ہے یعنی پہلی بات تو یہ ہے نا کہ آپ کے لیور کے سیلز جو ہے وہ انکلیمد ہوئے اور اس انکلیمیشن کو آپ نے ان مارکرز کو ایڈنٹیفائی کر دیا اور ٹریٹ کر دیا لیکن اگر آپ کی انکلیمیشن پرسسٹنس ہے اور آپ نے اس کو جو ہے وہ ٹریٹ نہیں کر سکے تو دیفنیٹلی آپ کے پاس لانگ ٹرم فنکشن ہے لیور کے ان میں بھی پرابلم آئے کیونکہ لیور کے سیلز جو ہیں وہ سیلز اس طرح سے نہیں رہے جس طرح سے ایک نورمل پرسن میں ہوتے ہیں ایک فنکشن پر فارم پرنے تو سو کرونک لیور ڈیمیج کے باد آپ کی لیور کی سنسیٹیک ایبیلیٹیز بھی کمپرومائز ہو جاتے ٹھیک ہے اس کیس میں آپ کے پاس جو نورمل پروٹینز وہ بنا رہا ہوتا ہے ڈیفنیٹلی اگر اس کا اپنا سٹرکچر پرپر انٹیکس نہیں ہے تو اس کی جو مشینری ہے وہ بھی کمپرومائز ہوگی تو آپ کے پاس پروٹرمبین ٹائم جو ہے وہ بھی انتریز کر جے گا سیرم کے اندر جو البیومن کی کنسیٹیشن ہے وہ بھی کم ہو جائے گی اور جیسے البیومن کی کنسیٹیشن کم ہوگی یہ بارٹر کو بھی ریلیز کرنا شروع کر جیسے سو وارٹر بلڈ ویسل سے نکل کے آپ کے ٹیشوز کے اندر یا ابڈومینل کیوٹی کا جو ایریا ہے وہاں پہ بلڈ اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں سائیٹر کنڈیشن یہ آپ کے پاس لانگ ٹرم پروبلم ہیں جو کے لیور ڈیمیج کے ریسپانس میں پروڈیس ہوگی سو کرونک اور ایکیوٹ مجھے سو آپ کے حق جو حق پروڈی ریسپانس کو ایکیوٹ کنڈیشن کنڈیشن یعنی آپ کے سامنے کنڈیشن ہے جب اگر آپ لیور ڈیمیج کو تریت نہیں کرتے تو آپ کے پاس ایک فائنل جو ریزلٹ جس سیرو اس میں آپ لوگ یہاں کہ آپ کا لیور کس حد تک ڈیمیج ہو جاتا ہے ہمیشہ آپ کے پاس جو سٹارٹ ہے ایکیوٹ ہیپٹائیٹس کا اس کے بعد آپ کے پاس ہے خرونک اور اگر یہ آپ اس کو انتریٹڈ رہنے دو گے تو یہ آپ کے پاس جو سیروسیس کی کنڈیشن آئے گی جس میں لیور کے ٹیشوز اس طرح سے ڈیمیج ہو جاتے ہیں سیروسیس کے لیے بھی آپ سیم انہی بائیو مارکٹ کو یوز کر سکتے ہو جو کہ کرونک ہیپٹائیٹس کے کیس میں لیکن یہاں پہ پروبلم یہ ہے کہ آپ کے جو لیور کے سیلس ہیں وہ کانٹینیوز ڈیمیج کی وجہ سے اپنی جو ری جنریٹیو بیلیٹی ہے اس ری جنریٹیو بیلیٹی کو بھی کانٹینیوز ہی رہتا ہے کانٹینیوز ہی رہے گا پھر اس ڈیمیج کو ریکاور کرنا جو ہے وہ ایک چیلنج بن جا پر ہمیشہ آپ کے پاس جو ڈیمیشن کو ڈیمیشن میں ڈیمیشن کرنا اور ڈیمیشن میں ڈیمیشن کرنا ہی سوارا ہے جس کو ہم لیور کینسر کو ڈیمیشن کرنے کے لیے لیور کیونکس لیور کر چکے ہیں جو کھے نورملی ادللس کے اندر پریزنٹ نہیں ہوتا اور دیفنیٹل اس کی کانسیمٹیشن تب ہی زیادہ ہوگی جب لیور کے سیلس جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ پرگیوز ہوں so this marker is alpha 1 phytoprotein یہ marker normally fetal cells کے اندر یہ protein functional ہوتی ہے اور وہاں پہ اس کا function ہوتا ہے cells کی regeneration وغیرہ کروانا fetus کے اندر لیکن after birth جو نیو بورن پرسن ہے اس کے اندر اس کی concentration کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور even کم ہو جاتی ہے یعنی آپ یہ سمجھیں کہ birth کے بعد سے اس پرٹین کی بارڈی کو ضرورت نہیں ہے کیوں ضرورت نہیں ہے کیوں اس کا نارمل فنکشن کیا تھا fetus کے جو سیل سے ہم کی regeneration کروانا اب آپ کے پاس چونکہ اس کیسے میں یہ کام ہو چکا ہے یعنی birth کے بعد آپ کے فیٹس کے سیل کو اس کی ضرورت نہیں ہے اس کیسے میں کیا ہوگا کہ آپ کے پاس اس پرٹین کی کنسنٹریشن یا اس پرٹین کی پروڈکشن بھی کام ہو جائے گی لیکن دیفنیٹلی سیل کے پاس وہ ڈی این اے تو ہے جو کہ اس پرٹین کو پہلے بناتا تھا اگر ٹیومر ہوگا یعنی آپ کے پاس لیور سیل کی ایکسیسیف پروڈکشن ہوگی اس کیسے میں اس پرٹین کی کنسنٹریشن بھی بڑھنا شروع ہو جائے گی اگر آپ اس مارکر کو یوز کر کے لیور ٹیومر یا لیور کینسر کو کیا کر سکتے ہو آئی ڈینٹیفائی کر سکتے ہو موسیقی